اپنے سٹین پوائنٹ سے کچھ بتاتا ہوں آپ کو ایکسپیرین شیئر کرتا ہوں ایک پوائنٹ پہ میری بھی ایک طریقے سے کریئر کاؤنسلنگ ہوئی اس کو آپ کریئر کاؤنسلنگ بھی بول سکتے ہو اس کو کنسلٹینسی بھی بول سکتے ہو اس کو گائیڈنس بھی بول سکتے ہو اب وہ گائیڈنس مجھے کس نے دی جب میں اپنا بزنس شروع کر رہا تھا میں کچھ بہت ہی گلٹ ڈیسیجنز لینے والا تھا میں سوچ رہا تھا اس کو ایک سال بات کریں گے دو سال بات کریں گے تب کوئی آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھے بولا کہ نہیں نہیں جتنا آپ ڈیلے کروگے آپ کو مارکٹ کا رسپانس گیج کرنے میں اتنا ہی ٹائم لگے گا اتنا ہی آپ انویس کر چکے ہوگے اتنا ہی ٹائم ویسٹ کر دوگے پیسہ ویسٹ کر دوگے پھر اینڈ میں فیلیر اتنا ہی بڑا ہو جائے گا تو یہ انہوں نے مجھے آئیڈیا دیا تھوٹ دیا کنوں نے میرے ایک ریلیٹیو ہے جو کہ یو ایس سے ہے ان کا جو ایکسپوزر ہے بزنسز کو لے کر کے لائف کو لے کر کے وہ بہت بڑا ہے تو وہی اگر میں نے سجیشن لیا ہوتا کسی اپنے ایسے ریلیٹیو سے جو مانو جن کا لائف کو لے کر کے ایکسپوزر بہت ہی نیرو ہے تو پہلے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ان کو سمجھانے میں مجھے چار مہینے لگ جاتے کہ ایمیجز بزار نام کی چیز کیا ہوتی ہے سٹاک فوٹوگرافی کیا ہوتی ہے ارے فوٹو تو گوگل میں فری میں مل جاتی ہے کوئی پیسے کیوں دے گا اس کے یہ کیسا بزنس ہے بزنس تو ہمیں سمجھ آتا ہے یہاں سے مال کھریدا وہاں بیچا تو جو ٹرڈیشنل بزنس میں نے وہ ایسی باتیں کرتا اگر کسی ایسے انسان کے پاس میں چلا جاتا جس نے job کری ہے وہ کہتا ہے ارے بزنس میں تو بڑا رسک ہے تو ایسا انسان چاہیے جس نے لائف کو پوری طرح سے دیکھا ہو there is absolutely no limit to what you can do if you align your career as per your personality اپنی personality کی according اگر آپ کچھ کرتے ہو تو وہ کام effortless ہو گیا اس کو سیکھنا بھی effortless ہو گیا بعد میں اس کو کرنا بھی effortless ہو گیا اگر آپ کی personality سے وہ کام align نہیں ہے تو پہلے تو اس کو crack کرنا ہی next to impossible ہے کیونکہ بار بار آپ کی personality آپ کو ایک طرف کھیچے گی اور وہ کام دوسری طرف کھیچے گا اس کام کے لئے جو کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد اگر آپ کا ہو بھی گیا اور اس کام میں بھی اگر آپ کی personality سے alignment نہیں ہے تو آپ پوری زندگی کے لئے پھر گئے آپ کو کچھ perspective ملا کچھ thought process change ہوا سر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی personality کی according مطلب اپنا future decide کرنا چاہیے اور ابھی جس situation میں ہوں تو I should give this next attempt with all my efforts پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو I will go with my personality اور اس سے ریلیٹیڈ کیا کیا options اویلیبل ہیں سر ایک آپ کے طرح مجھے بھی آپ کو جو قلیتا ہے سیدیز ہے کہ اگر آپ نے who ini ہے